ہی گائز آج ہم ایکسپلین کرنے والے ہیں وائل مووی یہ ایک سروائیول اور تھیلر مووی ہے اور اس مووی میں کچھ لوگ ایک گھر کے اندر فج جاتے ہیں اور ان لوگوں کو وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو آخر وہ لوگ وہاں سے کیسے نکل پاتے ہیں تو یہ سب جاننے کے لیے چلتے ہیں فلم کی سٹوری کی طرف کہانی کی شروعات میں ہمیں ایک آدمی کو دکھایا جاتا ہے جسے ایک جگہ بیڈ سے باندھا ہوا ہے تب ہی یہاں پر ایک سرجن آتا ہے اور وہ یہاں پر آ کر اس آدمی کے سریر پر کچھ کٹ لگا دیتا ہے اور اس آدمی کی آنکھیں بھی کھلی ہوتی ہیں اس سے اس آدمی کو بہت جتہ درد ہوتا ہے اس آدمی کے سر کے پیچھے بھی کچھ ٹیوبز لگائی گئی ہیں اور اس کے سر کے اندر سے کچھ کیمیکلز نکلتا ہے جو کی ایک جہر کے اندر جا کر اکٹھا ہو جاتا ہے اور یہ آدمی یہاں پر ایسے ہی چلاتا رہتا ہے اور بعد میں جو کیمیکل اس ڈوکٹر نے یہاں پر اکٹھا کیا تھا وہ اس کی کچھ دوائیاں بنا دیتا ہے یعنی میڈیسن بنا دیتا ہے جو کہ یہ بہت ہی زیادہ مہنگی ہوتی ہے اور اس سین کو یہی پر روک دیا جاتا ہے بعد میں ہم کچھ دوستوں کو دیکھتے ہیں جو ایک جگہ کیمپنگ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں یہاں پر ہم نک کو دیکھتے ہیں یہاں پر نک کی گلڈ فرینڈ بھی ہوتی ہے جس کا ٹیلر نام ہے جو کہ یہاں پر پریگنٹ ہوتی ہے لیکن وہ اپنے بوئی فرینڈ نک کو یہ بات نہیں بتاتی یہاں پر نک کے دو اور دوست ہوتے ہیں جس میں ایک ٹونی ہوتا ہے وہ ٹونی کی گلڈ فرینڈ کائی ہوتی ہے اور وہ بھی یہی پر انجوئے کر رہے ہیں بعد میں یہاں پر نک کی گلڈ فرینڈ نک کے پاس میں آتی ہے جہاں وہ دونوں فیوچر کو لے کر تھوڑی سی پلاننگ کرنے لگتے ہیں لیکن بعد میں شام ہونے لگتی ہے اور اسی وجہ سے یہ لوگ اپنی پیکنگ کر لیتے ہیں اور یہاں سے جانے کا فیصلہ کرتے ہیں یہاں پر جو کائی ہے وہ تھوڑا نصہ وغیرہ کرتی ہے اور اسی وجہ سے وہ کچھ نسیلی دوائیوں کو یہاں پر ٹیلر کے جوتے میں ڈال دیتی ہے اور اپنی دوست کو بولتی ہے کہ بس اسے تم سنبھال کر رکھنا اور بعد میں یہ چاروں لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں اور یہ لوگیں کافی لمبے سفر کے بعد ایک گیس ٹیشن پر آتے ہیں جہاں اپنی گاڑی کے اندر اویل ڈالتے ہیں لیکن تب بھی یہاں نک کے پاس میں ایک لڑکی آ جاتی ہے جس کا ڈائنی نام ہوتا ہے اور وہ بتاتی ہے کہ میری گاڑی کا اویل ختم ہو گیا تھا اور میں یہاں پر اویل لینے کے لیے آئی ہوں اور میری گاڑی راستے میں آگے ایک کلومیٹر دور کری ہے اور کیا تم مجھے وہاں تک لفٹ دے سکتے ہو تو یہاں پر نک منع نہیں کر پاتا اور وہ ڈائنی کو لفٹ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے لیکن جب یہ بات ٹیلر کو بتا چلتی ہے تو وہ نک کے اوپر گصہ کرتی ہے وہ بولتی ہے کہ تمہیں مجھ سے پوچھ لینا چاہیے تھا تو نک یہاں پر اپنی گلڈ فرینڈ کو سمجھاتا ہے کہ وہ اسی طرف جا رہی ہے ہم اسے راستے میں چھوٹ دیں گے اور یہ لوگ اس لٹکی کو گاڑی میں بیٹھا لیتے ہیں اور یہاں گاڑی کے اندر نک اور اس کا دوست ٹونی یہ دونوں ڈائنی کی طرف ہی دیکھنے لگ جاتے ہیں اور یہ چیز یہاں پر ٹیلر اور اس کی دوست کائی کو پسند نہیں آتی تب تک یہ لوگ اس جگہ تک پہنچ جاتے ہیں جہاں اس لٹکی کی گاڑی خراب ہوئی ہے یہ لوگ ڈائنی کو یہاں پر اتار دیتے ہیں لیکن ڈائنی بولتی ہے کہ میرے پاس تم لوگوں کے لیے کچھ ہے اور وہ اپنی گاڑی کے پاس جاتی ہے اور ایک ماس پہن کر آتی ہے اور ان کی گاڑی کے اندر کچھ کیمیکل چھڑک دیتی ہے اس کی وجہ سے یہ چاروں یہاں پر بےوس ہو جاتے ہیں اور جب ان چاروں کی آنکھیں کھلتی ہیں تو یہ اپنے آپ کو کرچی سے بندہ ہوا پاتے ہیں انہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ آنکھیں رہم ہے کہاں پر لیکن یہ چاروں دیکھتے ہیں کہ یہاں پر چھے اور لوگ ہیں اور وہ چھے لوگ دوست ہیں ان چھے لوگوں میں یہاں پر ایک چک نام کا آدمی ہوتا ہے جو کی کچھ افریکن ٹائپ کا ہوتا ہے اور وہ یہاں پر آتے ہی ٹیلر کی انگلی کا ناکھ نکھاڑ لیتا ہے اور اسے ٹیلر کو بہت زیادہ درد ہوتا ہے اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر یہ لوگ میرے ساتھ میں ایسا کیوں کر رہے ہیں تو یہاں پر جو چھے لوگوں کا گروپ تھا وہ لوگ یہاں پر چک کو بولتے ہیں کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کیا پتا وہ ویڈیو جھوٹا ہو لیکن تب تک یہاں پر نک اپنے آپ کو چھڑا لیتا ہے اور ٹونی بھی کسی در اپنے آپ کو چھڑا لیتا ہے اور ان کے دونوں گروپوں کے بیچ میں آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے تب یہاں پر جو یہ لمبے والوں والا لڑکا ہے جس کا سہم نام ہے وہ ان لوگوں کو سانت کراتا ہے اور انہیں بولنے لگ جاتا ہے کہ ہمیں مل کر کام کرنا چاہیے یہ لوگ یہاں پر ویڈیو کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہاں پر نک اور ٹونی کو سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر کون سی ویڈیو تو یہ لوگ ویڈیو پر دکھانے کے لیے اوپر لے آتے ہیں اوپر ایک کمرہ ہوتا ہے جس میں ٹی وی کے اندر ایک لڑکی بول رہی ہے کہ میں نے تمہاری بوڈی کے اندر ایک ڈیوائس لگایا ہے اور ساتھی ساتھ میں نے تمہارے سر کے پیچھے ایک ٹیوب کو فٹ کیا ہے جب بھی تم لوگوں کو تھوڑا سا درد محسوس ہوگا تو تمہارے سر کے اندر سے ایک کیمیکل نکلے گا جو کہ تمہارے سر کے پیچھے لگی ہوئی چھوٹی سی بوڈل کے اندر سٹور ہو جائے گا اور ہمیں اسی کیمیکل کی ضرورت ہے تم لوگوں کے پاس میں کیول چوبیس گھنٹے کا سمیں ہے اور تم سبی نے مل کر یہاں پر ایک لائن ہوتی ہے جو زیرو پرسینٹ پر ہوتی ہے اور بتاتی ہے کہ تم لوگوں نے اگر سو پرسینٹ تک اس لائن کو کمپلیٹ کر لیا یعنی کہ تم سبی نے اپنے اپنی بوڈل کو بھر دیا اور تم لوگ یہاں سے جا سکتے ہو میں تم لوگوں کو کچھ بھی نہیں کروں گی اور اس طرح سے یہ ویڈیو یہیں پر بند ہو جاتا ہے اب یہاں پر یہ ٹوٹل دس لوگ ہیں تو پہلے تو یہ لوگ ویڈیو کے اوپر یقین ہی نہیں کر دے کی یہ آخر ویڈیو سچ ہے یا نہیں اسی لئے یہاں پر ووٹنگ کی جاتی ہے جو یہاں پر لمبے والوں والا لڑکا ہے جس کا سیم نام ہے وہ بتاتا ہے کہ ہمیں پہلے ڈیسائٹ کرنا ہوگا کہ یہ ویڈیو اصلی ہے یا نہیں کس کس کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو اصلی ہے یہاں پر سیم کو تو لگ رہا ہے کہ یہ ویڈیو اصلی ہے لیکن یہاں پر باقی لوگ بھی ہوتے ہیں انہیں بھی لگنے لگتا ہے کہ ساید ویڈیو اصلی ہے اور جو عورت ویڈیو کے اندر بول رہی تھی وہ باتیں بھی سچ ہیں اور اسی وجہ سے ہمارے سر کے پیچھے اس طرح کی ڈیوائس لگائے گئے ہیں لیکن یہاں پر جولین نام کا ایک لڑکا ہوتا ہے وہ بولتا ہے کہ میں کسی کی بات پر یقین نہیں کرتا اور اپنے سر کے پیچھے جو ٹیوب لگی ہوتی ہیں انہیں نکالنا شروع کر دیتا ہے اور اس چیز سے اسے کافی زیادہ پین ہو رہا تھا اور جب پین ہو رہا تھا تو پین کی پرسنٹیز والی لائن بھی بڑھنے لگتی ہے اور فائنلی وہ لڑکا اپنے سر کے پیچھے لگی ٹیوب کو ہٹا دیتا ہے لیکن ٹیوب کے ہٹاتے ہی وہ لڑکا مارا جاتا ہے اور جو پرسنٹیز والی لائن بھی کچھ اٹھ تک اوپر گئی تھی وہ بھی اس کے مرتے ہی نیچے آ جاتی ہے اور اس طرح سے اب یہ لوگ یہاں پر کیول نو لوگ بچتے ہیں اور اب ان لوگوں کو تو کنفرم ہو جاتا ہے کہ جو اس اورک نے کہا وہ بلکل سچ ہے اسی لئے ہم سبھی کو مل کر کام کرنا ہوگا اگر ہم مل کر باری باری سے درد سہیں گے تو یہ لائن پوری سو پرسنٹ بڑھ جائے گی اور ہم یہاں سے باہر جا سکتے ہیں یہاں پر تارہ نام کی لڑکی ہوتی ہے وہ یہاں پر لوگوں کو بڑھنا سرو کر دیتی ہے کہ ہم لڑکیاں ہیں تم لوگ ہمیں ٹورچر بلکل بھی نہیں کروگے تم اکیلے لڑکے لڑکے ہی درد کو سہین کروگے تو یہاں پر چک بولتا ہے کہ نہیں ہم سبھی کو برابر سے درد کو سہین کرنا ہوگا تب ہی ہم یہاں سے نکل سکتے ہیں اور چک کو بہت زیادہ پیٹتے ہیں اس کے موں پر مکھے مارتے ہیں اور جو یہاں پر پین کی پرسنٹیز والے لائن ہے وہ بھی جیرے جیرے اوپر بڑھنے لگتی ہے لیکن وہ بہت زیادہ اوپر تک نہیں جاتی اسی وجہ سے یہ لوگ یہاں پر ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہیں لوہے کے ڈنڈے یہاں پر پڑے ہوتے ہیں وہ یہاں پر چک کے اوپر مارنا شروع کر دیتے ہیں اور جو لائن ہے وہ تھوڑی تھوڑی اوپر بڑھنا شروع کر دیتی ہے اس چیز میں چک کو بہت زیادہ درد ہو رہا تھا اور چک منہی منہ سوچ رہا تھا کہ میں نے پہلے آ کر گلتی کر دی لیکن یہاں پر ایک لڑکی ہے جس کا تارہ نام ہے وہ بولتی ہے کہ اسے میں اپنے طریقے سے ٹورچر کروں گی اور وہ یہاں پر چک کے ناکھونوں کو کھڑنا شروع کر دیتی ہے اس سے چک کو بہت زیادہ درد ہوتا ہے اسی وجہ سے جو پین کی پرسنٹیج وائل لائن ہے وہ بھی بڑھنا شروع کر دیتی ہے اور وہ چک کو غائل کرنا شروع کر دیتی ہے اور وہ یہاں پر ہی نہیں رکتی بلکہ چک کا ایک پیر بھی توڑ دیتی ہے باقی لوگ یہاں پر تارہ کو ایسا کرنے کیلئے روپتے بھی ہیں لیکن تارہ بولتی ہے کہ میں یہاں پر اپنے حساب سے کام کر رہی ہوں تمہیں لوگوں نے ٹورچر کرنے کیلئے کہا تھا لیکن ٹورچر کرنے کی تو کوئی لیمٹ نہیں ہوتی بعد میں یہ لوگ یہاں پر چک کا علاج کرتے ہیں یعنی اسے پٹی وغیرہ باندھتے ہیں اب یہاں پر یہ سبھی لوگ بیٹھ کر فیصلہ لینے لگ جاتے ہیں یہ اب نیکسٹ گون ہوگا یعنی اب کسی درد دیا جائے گا تو یہاں پر کوئی بھی آگے نہیں آتا یہاں پر تارہ بولتی ہے کہ ہمیں اس کھیل کو یہی پر روپ دینا چاہیے سائد ہمیں ٹائم پورا ہونے کا انتظار کرنا چاہیے تو یہاں پر لیزہ نام کی لڑکی ہوتی ہے وہ بتاتی ہے کہ میرے پاس میں ایک پلان ہے وہ ایک پلیٹ کو توڑتی ہے اور اس پلیٹ کے اوپر کچھ نمبر لکھتی ہے اور یہ سارے لوگ باری باری سے ٹوٹے ہوئے پلیٹ کے ٹکڑوں کو اٹھانے لگتے ہیں اور جس بھی پلیٹ کے اوپر جو نمبر آیا ہے اس کو اسی نمبر پر ٹوٹر کیا جائے گا تو یہاں پر جو سیم ہے تاکی میں جل گیا تھا اور بعد میں یہ لوگ سیم کے اوپر گرم پریس لگا دیتے ہیں اس کی وجہ سے سیم کی پوری بوڈی جل جاتی ہے اور اسے سیم کو بھی کافی جدہ درد ہو رہا تھا اور جو پین والی لائن ہے وہ بھی دیرے دیرے بڑھ رہی تھی لیکن یہاں پر جو تارہ ہے وہ اتنے سے نہیں رکتی وہ یہاں پر سیم کی ناکھوں نکھ ہرنا شروع کر دیتی ہے اور اسی وجہ سے سیم کو اور بھی جدہ درد ہوتا ہے لیکن وہ سیم اتنا جدہ نہیں چلاتا اور اس طرح سے اس نے پورا درد جین کر لیا اور یہاں سے وہ کامری میں آ جاتا ہے یہاں پر نکھ بھی آ جاتا ہے نکھ بولتا ہے کہ تمہارے ساتھ جو گیا اس کیلئے ہم معافی مانگتے ہیں تو یہاں پر سیم بولتا ہے کہ یہ چیز تو ہم سبھی کے ساتھ میں ہونی ہے بس ہمیں کسی طرح کر کے اس روم سے باہر نکلنا ہے اب باری نکھ کی تھی یہاں پر نکھ کی گل فرینڈ بہت جدہ رونے لگتی ہے کیونکہ وہ اپنے بوئی فرینڈ نکھ کو اس طرح سے درد میں نہیں دیکھ سکتی تب یہاں پر ٹیلر کے پاس میں لیسہ نام کی لڑکی آتی ہے جو یہاں پر ٹیلر کو سنبھالتی ہے اور بتاتی ہے کہ ہم سبھی کو یہ تو کرنا ہی ہوگا لیکن مجھے پتا ہے کہ تمہارے بوئی فرینڈ بہت جدہ مضبوط ہیں وہ اس درد کو سین کر لیں گے یہاں پر ٹیلر بتاتی ہے کہ میں پریگنٹ ہوں تو لیسہ بتاتی ہے کہ یہ تو اچھی بات ہے ہم تمہیں اتنا ٹورچر نہیں کریں گے اور کیا یہ بات تمہارے بوئی فرینڈ کو بھی بتائے تو یہاں پر ٹیلر منع کر دیتی ہے تو یہاں پر لیسہ بھی روتے ہوئے چلی جاتی ہے تب بھی یہاں پر ٹیلر کے دماغ میں آئیڈیا آتا ہے وہ اپنے جوتوں کے اندر سے اسی میڈیسن کو نکالتی ہے یعنی کہ وہ نسیلی دوائیوں کو نکالتی ہے اور وہ خود بھی لے لیتی ہے اور وہ اپنے بوئی فرینڈ کو بھی دے دیتی ہے اور جب یہاں پر یہ سارے لوگ اس کے بوئی فرینڈ کو ٹورچر کرنا شروع کر دیتے ہیں تب اس کے بوئی فرینڈ کو ٹورچر زیادہ کیا جاتا ہے لیکن اسے درد کم ہوتا ہے اسی وجہ سے جو لائن ہے وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہی تھی تو کیسے نے یہاں پر نسیلی چیزیں لے لی اور اسی وجہ سے اسے درد نہیں ہوتا اور ٹیلر کو بھی یہ بات پتا چل جاتی ہے اور اسی وجہ سے بے ساری خود کو دوست دینے لگتی ہے اب باری یہاں پر لیسا کی تھی لیکن لیسا اتنا سارا درد نہیں سین کر سکتی اسی وجہ سے ویچھپ جاتی ہے لیکن یہ لوگ لیسا کو پکڑ کر لے آتے ہیں اور لیسا کو میز کی اوپر رکھ کر اس کو ٹورچر کرنا شروع کر دیتے ہیں یہاں پر لیسا کے دانتوں کو کھار دیتے ہیں اس کی کلائی کو بھی توڑ دیتے ہیں لیسا کو بہت زیادہ درد ہوتا ہے اسی وجہ سے ویل لائن بھی بھرنے لگتی ہے اور جو تارا تھی وہ اسے سب سے زیادہ ٹورچر کرتی ہے بعد میں لیسا بھی اپنے درد کو کسی طرح سے سین کر لیتی ہے اور اب یہاں پر ٹیلر کی باری تھی جو کہ نک کی گل فرینڈ ہے اور تارا اسے تیار ہونے کیلئے بول دیتی ہے لیکن نک یہاں پر بولتا ہے کہ میں اپنی گل فرینڈ کی زیادہ پر خود ٹورچر ہوں گا تو وہ لوگ بتاتے ہیں کہ نہیں ہم نے تمہیں ٹورچر کیا تھا لیکن وہ لائن زیادہ نہیں بری تو یہاں پر ٹیلر سچا ہی بتا دیتی ہے کہ میں نے میرے بوئی فرینڈ کو ڈرگز دی تھی اور اسی وجہ سے اس کی لائن زیادہ نہیں بری یعنی اسے درد کم ہوا اور اسی وجہ سے یہ لوگ آپ اس میں بیعث کرنے لگ جاتے ہیں لیکن جو یہاں پر چک ہوتا ہے وہ بولتا ہے کہ پلیز وہ ڈرگز مجھے دے دو کیونکہ مجھے بہت زیادہ درد ہو رہا ہے اسی وجہ سے ٹیلر اسے وہ ڈرگز دے دیتی ہے اور جب ان ڈرگز کو لے لیتا ہے یہاں پر ٹونی ہوتا وہ نک کو سمجھاتا ہے کہ تم اس طرح سے خود کو ٹورچر نہیں کر سکتے تمہارے لیے ہم سب ٹورچر ہوں گی اسی لئے یہاں پر ٹیلر ٹونی اور کائی یہ تینوں مل کر رسوئی میں آ جاتے ہیں جہاں پر بہت سارا گرم پانی ہوتا ہے اور ٹونی اور ٹیلر اس گرم پانی میں اپنا ہاتھ ڈال دیتے ہیں اس کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ پین ہوتا ہے اور جو پین والی لائن ہے وہ جلدی سے آگے بڑھتی ہے لیکن یہاں پر کائی کے اندر اتنی حمد نہیں ہوتی کہ وہ اس گرم پانی کے اندر اپنا ہاتھ ڈال سکے لیکن طارہ یہاں پر رکھتی نہیں ہے وہ یہاں پر بھی پہن جاتی ہے جو یہاں پر ٹونی کے اوپر پیچھے سے حملہ کر دیتی ہے اور جتنا بھی گرم پانی تھا وہ ٹونی کے اوپر گر جاتا ہے اسی وجہ سے ٹونی کو بہت زیادہ پین ہوتا ہے اور پین ہونے کی وجہ سے وہ لائن جلدی سے اوپر چلی جاتی ہے یعنی بڑھ جاتی ہے لیکن طارہ تو یہاں پر بھی نہیں رکھتی وہ چاکو کی مدد سے یہاں پر ٹونی کو ترپانے کی کوشش کرتی ہے لیکن تبھی پیچھے سے نکا جاتا ہے جو طارہ کے مو پہ مکہ مار کر اسے بیوز کر دیتا ہے جب یہاں پر طارہ کو ہو ساتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بندہ ہوا پاتی ہے اور وہ ان لوگوں سے بھیگوانے لگتی ہے کہ پلیز مجھے مرد ترپاؤ لیکن وہ لوگ طارہ کی باری کا انتظار کر رہے تھے کیونکہ طارہ سب بھی لوگوں کو بوری طرح سے ترپا رہی تھی جیسے اس کے اندر کوئی بھی رہم نہ ہو اور طارہ یہاں پر اپنے ہاتھوں کو چھڑوانے کی کوشش کرتی ہے تب اس کے ہاتھ کی اندرک پیچ کس آتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ یہاں پر کائی کی گلے میں مار دیتی ہے کائی کا بہت سارا کھون بہنے لگتا ہے اور اسی وجہ سے بیچاری کائی کی وہیں پر مرتو ہو جاتی ہے یہاں پر کائی کا بوئی فرنڈ ٹونی ہوتا ہے اسے بہت جدہ گصہ آ جاتا ہے وہ طارہ کو مارنے کے لیے آگے آتا ہے لیکن باقی لوگ اسے روک لیتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ اگر یہ ماری گئی تو جو پین والی لائن ہے وہ واپس سے نیچ سے لی جائے گی اور ہم سب کو اور بھی جاتا پین سین کرنا پڑے گا اسی لئے تم یہاں پر طارہ کو ٹورچر کر سکتی ہو جتنا تم چاہو اسی لئے وہ ایک لوہی کا پائپ اٹھاتا ہے اور یہاں پر طارہ کے گلے کی اوپر مار دیتا ہے پھر وہ لوگ طارہ کے ناکھنوں کو کھاڑتے ہیں پھر وہ داتوں کو کھاڑتے ہیں اور ساتھی ساتھ تارہ کے موہ پہ بھی مارتے ہیں اور طارہ بیچاری چلانے لگتی ہے رونے لگتی ہے اور اب اس طرح سے ان سبی کی باری آ چکی تھی لیکن جو لائن ہے وہ ابھی بھی 100% تک نہیں پہنچی تھی اسی وجہ سے یہاں پر ٹیلر بولتی ہے کہ میں دوبارہ سے شروع کرنا چاہیے یعنی چک سے شروعات کرنی چاہیے لیکن چک ایسا کرنے سے منع کر دیتا ہے یہاں پر ٹونی ہوتا ہے وہ بولتا ہے میں تم سبی کی کندے توڑ سکتا ہوں اور اس کی وجہ سے تم لوگوں کو درد ہوگا لیکن وہ دوبارہ جڑ جائیں گی اور وہ ایک ڈنڈے کی مدد سے یہاں پر سبی کی کندے پر وار کر دیتا ہے اس کی وجہ سے سبی کی کندے ٹوٹ جاتے ہیں اور ان سبی کو بہت زیادہ پین ہوتا ہے اور جو پین والی لائن ہے وہ 100% تک بھڑ جاتی ہے اور لائن بھڑتے ہی یہاں پر پھر سے ٹی وی چالو ہو جاتا ہے جس کے اندر وی اورت بتاتی ہے کہ تم لوگوں نے بہت اچھا گیم کھیلا ہے جیسا کہ میں نے باتا کیا تھا کہ لائن 100% ہوتے ہی میں تم لوگوں کو یہاں سے باہر نکال دوں گی اسی لئے تم اوپر والے کمرے میں چلے جاؤ یہاں پر ایک مسین ہے جو تمہارے دماغ کے پیچھے لگے ہوئے ٹیوب کو نکال دے گی اور تم دروازے کی مدد سے باہر جا سکتے ہو اسی وجہ سے یہ لوگ دوسرے روم میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پر ایک مسین ہوتی ہے وہ مسین یہاں پر یہاں پر نکھ ہے وہ بھی اپنے دوست کو بچانے کے لئے اس کے پیچھے پیچھے دوسرے کمرے میں جاتا ہے اب یہاں پر کیول ٹیلر بستی ہے اور جو چکھ ہے وہ بستتا ہے وہی ہم دوسرے کمرے کو دیکھتے ہیں اس کمرے کے اندر نکھ ابھی ابھی پہنچا ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہاں پر جو سیم ہے اس نے سبھی کے اوپر حملہ کر دیا ہے اور سبھی کو اس نے مار گرایا ہے اس نے یہاں پر ٹونی کے اوپر بھی حملہ کیا ہے ٹونی بہت زیادہ گائل ہے اور وہ بیچارہ اپنی آخری شان سے گن رہا ہے ویم ٹیلر کو دیکھتے ہیں جو ابھی بھی اسی کمرے میں فسی ہوئی ہے اور وہ یہاں پر چک کو گسیٹتے ہوئے اس زگر پر لے جانے لگتی ہے جہاں پر وہ مسین ہوتی ہے تاکہ اس کے سر کے اندر سے ٹیوب نکال سکے لیکن چک بہت زیادہ گائل ہے چک یہاں پر ٹیلر کو بتا رہا ہے کہ میں پہلے نسے وغیرہ کی سپلائی کیا کرتا تھا اور میری نسے کی حالت مجھے یہاں پر لے آئی ورنہ میں یہاں پر نہیں آتا اور وہ اتنا بول کر یہی پر مر جاتا ہے اور اس کے مرتے ہی یہاں پر جو پین والی لائن ہے وہ بھی تھوڑی کم ہو جاتی ہے اسی وجہ سے جو ٹیلر ہے وہ اس سے باہر نہیں نکل پائے گی اور اسی وجہ سے بیچاری کیلئے مسئبت کھڑی ہو جاتی ہے وہ یہاں پر خود کو ٹوٹر کرنا شروع کر دیتی ہے پہ ایک گرم چیز کو اپنی کمر کی اوپر لگاتی ہے وہ اپنے ہاتھ کو ٹوڑنے کی کوشش کرتی ہے اور ساتھی ساتھ اپنے ہاتھ کی اندر کیل کو بھی گاڑتی ہے اور اپنے ہاتھ کی اوپر کچھ کیمیکل چھڑک دیتی ہے اس سے اسے کافی زیادہ پین ہو رہا تھا اور اسی وجہ سے وہ لائن سو پرسینٹ کمپلیٹ ہو جاتی ہے وہیان دوسرے روم کے اندر نکو دیکھتے ہیں یہاں پر سیم ہوتا ہے اور سیم یہاں پر نکو بتاتا ہے کہ میرا یہ پانچوہ گروپ تھا یعنی میں یہاں پر پانچ بار آ چکا ہوں اسی وجہ سے میری بورڈی کے اوپر وہ نیسان تھے اور میں ہر بار اس گیم کو کھیلتا ہوں اس چیز کے لئے وہ لوگ مجھے پیسہ بھی دیتے ہیں یہاں پر میڈیسن بھی ہوتی ہیں اور یہاں پر کیمپوٹر بھی رکھے ہوتے ہیں اور جو یہاں پر سیم ہے وہ یہاں پر ایک کلک کے دوارہ سبھی کی دماغ کے اندر تھوڑا تھوڑا چیر بھرنے لگتا ہے اس سے یہاں پر نکو بھی بہت زیادہ دردونے لگتا ہے تب نک جلدی سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور سیم کی اوپر حملہ کر دیتا ہے اور سیم کو بری طرح سے مار دیتا ہے اور جلدی سے جو یہاں پر میڈیسن تھی انہیں لے لیتا ہے اور وہ جلدی سے اپنے دوست ٹونی کو بھی دینے کی کوشش کرتا ہے لیکن ٹونی تب تک مارا جا چکا تھا ویم ٹیلر کو بھی دیکھتے جو اس روم کے اندر فاسی ہوئی ہے وہ اس روم سے باہر نکلنے کی پوری کوشش کر رہی ہے لیکن بیچاری کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ یہاں سے باہر نکل سکے اور اسی وجہ سے اس کی وہیں پر مڑتی ہو جاتی ہے اور سیم کو اس چیز کا بہت زیادہ صدمہ لگتا ہے وہ جلدی سے کسی طرح یہاں کا دروازہ تڑ کر باہر نکل جاتا ہے اب اس گھٹنا کو کافی سال بیچ جاتے ہیں وہ ایک زگر بیٹھا ہوا ہوتا ہے جہاں ریسٹورینٹ کے اندر بیٹھ کر وہ ٹیلر کو میس کر رہا ہوتا ہے تبھی وہ فیول سٹیسن پر اسی لڑکی کو دیکھتا ہے جس کا ڈیانی نام ہوتا ہے پورنک یہاں سے ڈیانی کے پاس میں جاتا ہے اسے بےوس کرتا ہے اسے اپنی گاڑی میں ڈال لیتا ہے اور اسے اپنی گاڑی میں ڈال کر یہاں سے لے جاتا ہے سائیڈ ووٹ ڈیانے کی مدد سے ان لوگوں تک پہنچنے کی کوسس کرے گا جو لوگ یہاں پر بہن کر نسے کی گولیاں بنا رہے تھے اور اپنی گرل فرینڈ ٹیلر اور اس کے بچے کا بدلہ لے گا اور اسی کے ساتھ میں یہ فلم یہ کانی یہی پر پوری ہو جاتی ہے آئی ہوپ آپ سبھی کو ایکسپلینیشن پسند آئی ہوگی دوستو ہم آپ سے ملاقات کرتے ہیں اور بھی لیٹسٹ موویز کے ساتھ تب تک آپ خوش رہیں اور اپنا خیال رکھیں تینکیو فور ووچنگ